خوربانی کا گوشت کیا کریں تو خوربانی کا گوشت آپ جو چاہے کر سکتے ہیں شریعت نے اس کو آپ کا کسی خصم سے مکلف نہیں بنایا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی خوربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا خوربانی نے سکھایا اس کو پھر کچھ نہیں سکھا آپ نے ہے نا کتری چیز دینا چاہیے لیکن میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آتے ہیں میں سعودی عرب میں عید کیا ہے پھر ارے وہ عرب لوگ ایسا ہی تھے شیخ پورا خواہیا تھے والے بکرہ خوربان کر کے کیس کو تم کو لا کے دینا تھا اب ہاں ملیں گا نہیں انسان دیکھی اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے زبا کر رہا ہے وہ کس کو لے آ کے دیں گا تین حصے کر کے غریب کہاں سے دھون کے لائیں گا تم کو لگتا تو مطلب غریب ہو جا کر بولو اگر نہ دے تو پھر بولو کیا اتنا ہو تھا کہ میرا عید غریب کو بھی نہیں دیا وہ ایک الگ شکل ہے تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہم کیا سمجھتے ہیں تین حصے کرنا فرض ہے ایک حصہ خود کھانا فرض ہے اب نہیں بھی کھائی تا رہا تو کھاتے پڑتے ہیں جیسا کہ اب ایک بیل میں نے اپنے طرف زبا کر دیا ایک کنٹل گوش آ گیا تو تین حصے کر رہتا ہے تیس کلو تو گھر والوں نے کھانے کسی بھی حال میں ایک حصہ گھر والوں نے کھانا ایک حصہ مستداروں میں باٹنا باٹنا ہی ہے اب نہیں ہے تو ڈھون رشدہ اور نہیں ہے تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں وطن یہاں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں اللہ رحم کرے اور بلے ایک حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونیں گے ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا ہاں اچھی بات ہے کہ آپ تین حصے کریں ایک خود کے لئے رکھیں یہ اس شخص کے لئے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لئے تین حصے کرنا اچھی بات ہے لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں تین حصے کرا رہے آپ میں اپنی خلوانی کر کے پورا باٹ دینا چاہ رہا ہوں اب آپ بڑھ رہے ہیں تین حصے کرو مجبورہ میں کوئی کھانا پڑھ رہا ہوں میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں اللہ نے مجھے دے رکھا ہے سمجھ رہے ہیں اب بات کو اب اصول بن نہیں وہ کھانا پڑھتا بھولے نہیں تو بھولے وہ خلوانی مکرو ہو جاتی کیوں بھولے تم دوسروں کو بات رہے خود نہیں کھا رہے اب آدمی پریشنگ کیا کروں مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگا ہم نے اصول بنائے اور جہاں اصول لگا دی کیا ہوتا نہیں کر رہے تو کیا ہوتا نہیں کر رہے تو اور جہاں نہیں ہے کر لی تو کیا ہوا کر لی تو کیا ہوا جی معاملہ ہے نا عمد کا بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنے کا حکم دی جا رہا ہے تو بلتے ہیں کیا وہ کر لی ٹھیک ہے تو بہر یال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم خربانی گوشتے کیا تو کھا کھا کھاو و دخیرو اور زخیرہ کرو و تصدقو اور صدقہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بتائے کھاؤ زخیرہ کرو و صدقہ کرو یہاں پہ تین حصے نہیں بولے کھاؤ جتنا کھانا چاہو زخیرہ کرو جو کرنا چاہو و تصدقہ کرنا چاہو لیکن علماء جو ہیں ایک آیت سلسلحج کی آیت نمبر 36 کے ایک حصے سے استدلال کرتے ہو آیت یہ ہے کہ اللہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو تو اس سے علماء کہت تین حصے کرو خود کھاؤ ایک حصہ ایک حصہ مانگنے والوں کو دو ایک حصہ جو نہیں مانگتا ہے رجدار جو مغریب ان کو دو لیکن کوئی ضرور نہیں اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا ہے ہاں دیا جا سکتا ہے کوئی اس کی ممانیہ ثابت نہیں کیونکہ اگر اس سور حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے تین حصے کیے جائے اس آیت میں کیا ہے کھاؤ جو مانگے بھی دو جو نا مانگے بھی دو اس میں غیر مسلم کو الگ کہا کیا شریعت میں اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا کہ میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں یہ شرط ضروری ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبتیں الفتیں بڑھیں گی ضرور دیجئے ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ کاس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں ملکہ چونکہ ہندویزم میں کاس سسٹا میں سے لوگ کاس بول رہا ہوں اسلام کے نزدیک کوئی لوگ ہائی کاس نہیں ہوتی لیکن ان میں ہے چونکہ تو کھاتے ہیں تو دیجئے ان کو محبت بڑھ سکتی الفت بڑھ سکتی بہت سارے اس سے تعلقات بن سکتے اب خوربانی جو کتنے دن کر سکتا انسان